وہ نے یہاں درسِ قرآن کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے ایک بہت بڑے علمِ دین آپ کو حاصل ہوئے ہیں میں خود سننا چاہتا تھا لیکن بیٹھ گیا الحکم و فوق العدب کے تحت تو ہم کو عجیب سا لگتا ہے کہ جس پیارِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے زمن میں ذکر ہو رہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنایا تھا سارے جہان کے لئے رحمت اور خود ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ ہم کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل تھے ورنہ کئی حیثیت ساری مخلوقات میں سب سے افضل تھے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ہونے کے ناتے کوئی لغزی شوجہ چھوٹی سی اس کو بھی پہلے ہی معاف کر دیا اور ان کا حال یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے ایک دو مہینہ پہلے ہاتھ اٹھا لیتے تھے جسم اور جان کی تیاری تو ہوتی تھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اللہ مبلغنا الى رمضان اللہ تعالیٰ رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیں تیکھا آپ نے یہ کیا چیز تھی بھئی رمضان کا کون سا مہینہ تھا کہ دنیا انسانیت کا سب سے افضل ساری دنیا پر جس کی وجہ سے رحمت ہو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہو وہ اس مہینے تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پھر جب مہینہ آ جائے تو پھر عبادتیں ہیں جو ہر وقت اللہ کان یذکر اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی شانہی کلہی کوئی لمحہ نہیں تھا کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کی یاد کے بغیر کام کرتے ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نمزان میں وہ قیفیت کیسی ہوتی تھی کہ اولاد کو جگہ دیا دو ہی موقع تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیاری کرتے تھے ایک تو دیکھا آپ نے وہ خود میں تلوار بادھا ہتھیار بادھا اور نکل گئے اور اس کے بعد مشورے آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہا کہ نہیں نبی جب باہت کے اللہ کے راستے میں جان وہ ہتھیلی میں لے کے نکلتا ہے تو رکھتا نہیں اور دوسرا ایک ہی موقع ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو بالکل جیسے فوجی تیار اس سے بڑی تیاری کرتے تھے اس میں تب بیوی بچوں کو نہیں کہا کہ تیار ہو جاؤ لیکن یہ رمضان ایک ایسا مہینہ تھا کہا تھا کیا کہتے تھے کہا کہ بیوی بچوں کو بھی جگہ دیتے تھے کہتے تھے نہیں جا کے تیار ہو جاؤ اور پانچے کس لیتے تھے جیسے میدان جہاد میں نکلے خونسا مہینہ تھا یہ اور کیا تھا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود سب سے زیادہ سخی تھے مالوڑا تھا رمضان میں لیکن وہ اجود ما یکونو فی رمضان اور رمضان میں تو ویسا سخی دیکھا ہی نہیں گیا خود آپ کے بارے میں اس سے تاثر نہیں ہوتا تھا اور آدھیا آتی ہیں بستیاں اُلڑ دیتی ہیں درخت اکھڑ جاتے ہیں آبادیوں کے تہوبالہ کر دیتے ہیں یہ ایک آدھی چلتی ہے دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کی تو غربت اور فقر فاقہ اور ملت اور جماعت اور قوم کے کی ساری دلدہ اور ساری محتاجی اور ساری پریشانی دور ہو جاتی تھی کانکر ریح المرسلہ یہ رمضان تھا یہ رمضان تھا کہ گناہوں کی معافی اس قدر آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں یہ لیل و نہار تھے جو گزر رہے تھے یہ مہینہ تھا مجھے یہی کہنا تھا حاصل میں کہ رب العزت والجلال نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اسی حدیث پاک کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے بندے مومن کے لیے کافی ہے کہ یہ حلال ہے یہی کرنا ہے یہ حرام ہے اسے چھونا تک نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے بندوں کو مومنین کو ایک عالی میار پر اور ان کو جنت الفردوس میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس نے کیا کیا رمضان کا ایک ایسا مہینہ تھا کہ اس میں اس نے حکم دیا کہ دیکھو تم تو میری حرام کی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہو اور حلال چیزوں کو ہی استعمال کرتے ہو لیکن اس مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری روحانیت کے عالی مقام پر فائز ہو جاؤ تم لہذا یہ روزی حلال روزی جس کو گاری کمائی ہے تم اس کو نہ کھاؤ غیر دنوں میں اور اسی ہی مر جاؤ تو گناہگار ہوگے لیکن اب رمضان کے مہینے میں تمہیں دنوں میں نہیں کھانا ہے یہ حلال اور بہترین پانی جس کو پیے بغیر تم مر جاؤ رکھا ہوا ہے تو اچھی موت نہیں ہوگی دیکھا نہیں کہ آدمی جب استرار کی حالت میں بہت ناجاہز چیزیں بھی حلال کر دی حرام چیزیں بھی کہا کہ نہیں تمہاری روح کی صفائی اور اللہ تعالی کی فرما برداری اب حلال چیزوں سے بھی روک کر کے دیکھتے ہیں تاکہ تم آلہ درجہ بر پہنچو کہ حرام کو تو کبھی سوچو ہی نہیں یہ سوچو کہ یہ حلال چیزیں بھی جس وقت ہم سے روک دی گئیں جب اس کے بارے میں آرڈر ہوا دے دو چھوڑ دو لے لو استعمال کرو اسی وقت ہم فوراً ان چیزوں سے یہ ٹریننگ ہے کہ ہاں ہم ایسے ہی کریں تو چھوڑو ان چیزوں کو یہ بیوی تھی کیا تھا مسئلہ بھائی اس کا حق تھا لیکن نمزان میں کہا کہ نہیں یہ حلال یہ صدقے کی چیز یہ ثواب کی چیز بھی چھوڑ دو تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو یہ آلہ درجہ تھا اور کیا مقصد تھا اس روزے کا لعلکم تتقون تاکہ یہ کل ایک مہینے کا نفس کا شح بخالت دور کرنے کے لیے یہ اللہ کے رسول کی انسانوں کی فیاضی روح کو جسم کو بالیدگی عطا کرنے کے لیے یہ روزے اور حرام چیز بلکہ حلال چیزوں سے بھی کنٹرول کر لینے کا نام کیا تھا روزہ تھا تاکہ لعلکم تتقون ان گیارہ مہینوں میں یہ جو کچھ تم نے ٹریننگ حاصل کی ہے اسی دھرنے پر تم چلو لعلکم تتقون اسی تقوی کے ماحول میں اسی ایمان یہ تقوی کیا چیز تھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی انتہائی روحانیت تمہارے اندر پیدا ہو گئی یہی تقوی ہے تقوی تو یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ چاہے سونے میں آئے چاہے جاگنے میں آئے چاہے کاروبار میں مشغول ہو اور خواہ فارغ اوقات میں بیٹھے ہو تقریر سن رہے ہو یا غفلت دنیا اللہ والعیب میں لگی ہو ان ساری حالتوں میں اللہ کی طرف دل بھی مائل ہو اور جسم و جان بھی پریشان اس کی طرف جھکنے کے لیے ایسی وقت میں موت آئے یہی ملکہ تقوی آتا فرماتا ہے ہم کو یہی روزہ آتا فرماتا ہے روزے کا کل فلسفہ آپ پڑھیں گے قرآن کی جتنی آیتیں کم سے کم پچاسو مرتب پڑھی گئی ہوں گی رمضان میں لعلکم تتقون روزہ فرض اس لیے ہوگا اور روزہ کہتا سیام مولانا نے بتایا ہوگا ایک آدمی آیا بلکل زیادتی کر رہا ہے ان قاتلہو کہتاہا لڑائی کرنے پر بلکل آمادہ ہے دوسرا حدوی صاب بہو جھگڑ بھی رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس گالی دینے میں آپ بھی شریک ہو جائیں ایسا ورغلاتا ہے کیا تھا غیر دن ہوتے تو آپ کو دفعہ کا حق تھا لیکن یہ روزہ کہ سائم سوم یعنی میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی کے لیے میں اپنے آپ کو پورے طور پر حتیٰ کہ بعض مباح چیزیں ہیں اس سے بھی روکے رکھوں گا بعض حلال چیزیں ہیں اس سے بھی میں ٹچ نہیں کروں گا کنٹرول کرنے کی انتہا ہے یہ مہینہ اور کس چیز کے لیے اللہ تعالی کے لیے اللہ کے لیے روزہ رکھا تو میں نے یہ کنٹرول کر لیے کیا کہتا ہوں کہ جب زیادہ زیچ کر دیا زیادہ پریشان کر دیا کہا ان امرہ ان سائم میں نے اللہ تعالی سے احب ماد رکھا ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھوں گا چاہے معاملہ جتنا خراب ہو جائے سبر کرتا ہے سبر کرتا ہے لیکن جب لڑنے والا بالکل آخری کر دیتا ہے کیا کہتا ہے وہ ان امرہ ان سائم میرے بھائی میرے عزیز مجھ سے لڑنے والے دیکھو میں لڑ نہیں سکوں گا میں نے اللہ سے اپنے آپ کو روک رکھنے کا عربی میں ہے ترجمہ یہی ہے اگر لوگوی ترجمہ کریں روک رکھنے کا عہد کر رکھا ہے یہ کیا چیز کہ غیر دنوں میں آپ کسی اشتعال میں نہ آ جائیں بھڑک نہ جائیں ہم نے روک لیا تھا رمضان سے قریب تاجر تھا کھیت کا پانی بہا جا رہا تھا مجدور کل سے نہیں ملنے والے تھے لیکن کہا کہ یہ تو موسم بہار کا ہے یہ بادے بہاری ہمیشہ نہیں چلے گی یہ تجارت چلی جائے یہ دنیا چلی جائے گاہکوں کی بھیڑ دوسری دوکانوں میں چلی جائے لیکن یہ بہترین لمحات میں نہیں چھوڑ سکتا اور یہ قیفیت اس کو رمضان کے بعد بھی پورے طور پر جاری و ساری رہے اگر یہ نہیں رہا تو کیا ہے جس نے خوب مال جمع کیا لیکن پتا چلا کہ جیسے ہی موسم ختم ہوا بہت بڑا قلاش ایک روپیہ بھی اس کے پاس نہیں بچا تو جس نے نہیں کمایا اس سے بھی بڑا بدبخت کہیں گے اس کو کہ کل تو ایسی کمائی تھی کہ فل خریدتا تھا یہ کرتا تھا گاڑی پر بیٹھتا تھا چلتا تھا آج یہ ہے کہ دو دو ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہا ہے کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہی لعلکم تتقون تقوی پیدا ہو جائے یہ توشہ تمہیں پورے گیارہ مہینوں تک بلکہ پوری زندگی ساتھ رہے اب اس کے بعد کوئی رمضان نہیں بھی ملا تو کیا ہے اتنا جمع ہے کہ اور اتنا ملکہ جسم میں پیدا ہو گئے اتنی خوبیاں آ گئی ہیں کہ اب اسی دھرے پر رہیں گے اور ہم نے اب جسم اور جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک راستے پر چلانا سکھا لیا ہے خلی الدنوب صغیرہ چھوٹے بڑے گناہ سے الگ ہو گئے یہی ذاکت توقع یہی تقوی ہے وحضر اور روزے کے پاداش میں اس تقوی کے پاداش میں ایسا چلنا سکھ گئے جیسے کوئی آدمی خاردار جھاڑیوں والی جگہ میں جہاں زمین پر بھی کاتے پیچھے ہوں اور اوپر سے بھی جھاڑیاں لٹک رہی ہوں ویسے میں بچ کے نکل جاتا ہے کہا کہ ویسے بچ کر کے نکلنے کا گر تم کو اس رمضان اس روزے اور اس مہینے سے آ جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں روزے کا سمرہ اور اس کا فل مل گیا ہے اور تم نے تقویہ حاصل کر لیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسی کو فرما وَلَيْتُقَبِّرُ اللَّهِ وَلَيْتُقْمِلُ الْعِدَّةِ یہ گنتی کے ایام ہے ذرا گن گن کے رکھو اس کو پورا کرنا ہے ایسا نہ کہ کوئی لمحہ اس میں سے چھوڑ جائیں تکمل العدہ تیس انتیس گن کے رکھو اور دیکھو کہ ایک ایک دن جا رہا ہے ایک دن باقی ہے ابھی اس میں اتنا کمانا ہے جنت کا فلا دروازہ بھی حاصل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نہیں حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا بھی اتنے اسباب رہ گئے ہیں گنو اس کو ان دنوں کے ساتھ اور اس کے بعد کرو تکبر اللہ ان روزوں کے بعد اگر تم کو اللہ کی بڑائی کی توفیق حاصل ہوتی رہی ہے قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے روزے کی روحانیت چھائی ہوئی ہے نمازوں کی جو قیفیت تھی وہ برقرار ہے مومنین کے ساتھ مساوات اور ہمدردی کا انسانیت کا خیال تمہارے دلوں کے اندر ہے یہ گیارہ مہینوں کے اندر لتکبر اللہ تو مانا جائے گا کہ ہاں تم نے روزہ رکھا تھا اللہ کی بڑائی کے راستے پر تم لگ گئے ہو اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے کہ جس نے تم کو اتنی بڑی دولت دی تھی اس کو مان رہا یہ کم بڑی توفیق ہے یہ کم بڑی روحنمائی ہے کہ ایسا ایسی ٹریننگ ایسا وقت تمہیں نصیب ہوا ہے اس ہدایت کے اوپر اس رہنمائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے اوپر کیا کرو بقیہ دنوں تم تکبیرات اللہ کی بڑائی ہر طریقے سے اظہار کرو یہ نہیں کہ رمضان میں اظہار ہوتا تھا پتہ چلا کہ پورا محلہ روحانی محلہ بنا ہوا ہے افتحر کے وقت دنوں میں رات میں گھر میں دیکھ رہے ہیں جب داخل ہوتے ہیں بیٹی کی پیاری سی نصوانی آواز اور ایک تو وہ دلوں کو بھارتا ہے دوسرا کلامِ الٰہی کی کی برکات کتنا دل خوش ہوتا تھا اب وہ بیٹی کی آواز کیوں نہیں فجرباد دل داخل ہوتے ہیں کیوں نہیں قرآن آ رہی ہے آواز بیوی کی ہے کی نہیں بیوی کی آواز جس سے انسان کا کیا ہوتا ہے دن بھر کا تھکا ہوا کھیت سے تجارت سے آتا ہے بیوی کی ایک آواز سنتے کیا ہوتا ہے ہے کی نہیں وہ وہ کہتیت اور اس کے ساتھ قرآن کی آواز ملی ہوئی ملا تھا کیا پتہ چلا ساری کل فتح دور ہو گئی اور لگا گئے دنیا تو سونری تھی آخرت بھی سونر گئی ہے کی نہیں یہ بیوی تو سکون جان تھی سکون ایمان بھی ہو گئی اب وہ قیفیت کیوں نہیں رمضان باد ہے کیوں ایسا نہیں ہوتا یہ دولت کیوں ہم سے چھن گئی کیا ایسا دنیا میں کوئی بدبخت ہوگا کہ سب کچھ اس کے پاس آنے کے بعد پیدل ہو جائے اس طریقے سے ہوائی جہاد پر چل رہا اور بلکل پیدل ہو جائے ایک مومن نہیں ایسا ہو سکتا اسی لیے سلف کہا کرتے تھے بے ایسا قوم دیکھو لوگو پلو سے بانت کے رکھو رمضان جو آیا تھا اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے رہو کیوں بھول گئے رمضان کو اسی آیت کا ایک ٹکلہ یاد رہا کہ روزے رکھو امان سے رہو قرآن کا مہینہ ہے اس سے لگے رہو اور خوب کیا تم نے لیکن ایسا ہوا کہ اب تم کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے تو اصل اصل شکر گزاری کا وقت ہے کہ وہ بڑائی اللہ کی ہوتی رہنی چاہیے بیان ہوتا رہنا چاہیے جسم سے جان سے چیزوں سے تو اب تم کیا کرتے ہو کہا کہ بے ایسا قوم ان بدترین وہ لوگ ہیں برے وہ لوگ ہیں لا يعرف اللہ اللہ فی رمضان جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں سوائے رمضان مبارک ہم کو تو بڑا ہم نے کہا کہ آخر سلف نے کیسے گا تو نیکی حاصل ہوئی رمضان میں کچھ تو دھول گیا پھر بعد میں چلو گندہ کر رہا ہے بہت سفید کپڑا تھا رمضان میں چمکتا ہوا اور بنا لیا اس نے لیکن چلو رمضان بعد شوال میں ایک پڑ گیا یہاں دھبا دوسرا یہاں صاف نہیں کیا تیسرا یہاں کیا چوتھا یہ کیا چلو کچھ تو صاف تھا ایک ایک چیز چھوڑنے کی وجہ سے عقیدہ کے برباد ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کا دیوتا کبھی جاگتا ہے اندر دیوتا کب جاگتے ہیں برسانت کے زمانے میں اس وقت پوجا بوجا سب کچھ ہونے لگتا ہے ڈلیوں میں سجا کر کے عورتیں نکیتی ہیں یہ یعنی پورا تہوہر کا وقت ہوتا ہے یہ دیوتا اس وقت جاگے ہیں فلا دیوتا اس وقت جاگ رہے ہیں فلا دیوتا ہے اس وقت جاگ رہے ہیں لوگوں یہ کہنے کے لئے کہ یہ باطل ہیں مخلوقات کو پوچھتے ہیں نہیں ہم نے بھی گویا یہ ثابت کیا کہ ہمارا حی و قیوم زندہ رہنے والا آقا ہر وقت سارے عرش اور ساری چیزوں کا تھامے رہنے والا اور ایک نظام کے تحت چلانے والا ہمارے جسم جان پر حکمرانی کرنے والا سب کچھ ہر وقت دینے والا جو ہماری بدعامالیوں کو دیکھ سکتا تھا جو رمضان ہم پر نعمتوں کی بارز کر سکتا تھا رحمتوں کی غیر رمضان میں اس کی رحمتیں روٹ گئی ہیں سو گیا ہے پھر جب جاگے گا تو دامن بھریے گا یہ کسی نے جو کہا ہے بڑی تجربے بڑے ایمان بڑے عقیدے کی بات کہیے کہ بترین وہ لوگ ہیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ آقا ہے داتا ہے قہار ہے جببار ہے سزا بھی دے گا عذاب دی بھی دے گا اور جیسے ہی رمضان گیا گویا کہ ان کا دیوتاس ہو گیا وہ اللہ نہیں ہے بھئی کتنی پیاس لگی تھی لگتا تھا ایک دن ہم لوگ عمرے میں تھے فجرباد میں اکثر رمضان میں فجرباد عمرہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ بلکل اب تو مکہ کی گرمی اور یہ وہ میں نے کہا چاہے جو ہو جائے ایک دن دن رہل عمرہ پیاس لگتی ہے وہ بھوک لگتی ہے وہ تکن لیکن اس دن پھر وہی ہوا دوستوں کی وجہ سے ایسا لگتا تھا اور ایک ڈکٹر صاحب ان کے بچے نے کہا کہ چچا آج تو مجھے پانی چاہیے اس قدر حال خراب ایسے مسافر ہیں انہیں بیٹا چھوٹ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا مسعہ سے نکلتے نکلتے اس نے کہا پھر یہ ایام نہیں آئیں گے اور یہ تو عمرہ کر رہے آیا ہے کہ حج کے ثواب ملے تو رہ گیا ایسے ہی ایسے اوقات آتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال دیکھ رہا ہے اور یہ لبحات کیسے حاصل جائے تو فجر میں ہر روز اللہ تعالی آسمان دنیا پر فجر سے پہلے آتا ہے رمضانی میں آتا تھا تصریف وہ آقا و داتا اور دنوں میں تو اور زیادہ محتاج ہیں کہ سات سو گنا و سو معانہ اجزی بہی پہال توڑ کر کے میں دیتا ہوں روزے کے بدلے لیکن ان دنوں میں تو اتن ہی دیتا اس میں تو اور زیادہ ہم کو زیادہ کمانے کی ضرورت ہے تو یہ ہم کو رمضان کے بعد اپنے اس دولت کی حفاظت اور اس ایمان کی حفاظت تقوی والی کہ یہ نعمت ہمیں نعمت قزمہ ملی ہے تو ایسا نہیں کہ ہاتھ سے نکل جائے اس کو ہم وہی ماحول برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اسی دھرے پر چلیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عمل جتنا بھی مل گیا ہے نعمت دولت مل گئی ہے وہ چھوٹنے نپائے کہتے تھے کہ جس پر دوام ہو ہمیشگی ہو وہی دولت وہی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو ہمیں لعلکم تتقون اور تقوی جو حاصل ہوا ہے وہ برقرار رکھنے کی ہونے چاہیے اس ہدایت اس توفیق پر اور یہ کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کہ شکر گزاری اسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے بات فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد تکبیر کہو گندی روزے رکھو اس ہدایت پر اللہ کا شکریہ عدا کرو تو یہ شکریہ مادمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح سے اس مہینے میں حرام سے بچتے تھے روزہ کو بچانے کے لیے جھونٹ سے بچتے تھے پیارے رسول کی حدیث یاد رہتی تھی کہ ایسا روزہ موہ پر مار دیا جائے گا فَلَعِسَلِ اللَّهِ عَاجَ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں جس میں صرف بھوک پیاس اور پیاری سی بیوی کو چھوڑ دیا گیا ہو جبکہ جھونٹ نہ چھوڑا ہو ایسا روزہ نہیں قبول ہوگا تو یہ چیزیں اور دنوں میں بھی حرام ہیں یہ قیفیت سارے دنوں میں رہنا چاہئے لعلکم تشکرون یہ شکر گزاری اسی وقت ہوگی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو قیفیت رمضان میں تھی وہ اور دنوں میں ان چیزوں کو کم سے کم حلال اور حرام چیزوں میں انسان اپنے آپ کو رکھے عبادات پر معاذبت کر کے ٹھیک ہے ایک پارہ پڑھتا تھا تین پارہ پڑھ لیتا تھا ایک پارہ پڑھے گا اس وقت رمضان کا مہینہ بہت برکت والا ہو گیا تھا کھانے پینے دنیا کے جھگڑے نہیں تھے اور دنوں میں بڑا مزہ تھا ایسے بھی رات کو جگنا ایسے بھی اتنے ہی میں سب کام ہو جاتا ہے تو پانچ پارہ پڑھتی تھی اب کیا ہے چلو پانچ پارہ نہیں پڑھیں گے مولی صاحب کو زیادہ وقت ملتا تھا پوری ایک ایک رکو کی تفسیر سناتے تھے نہیں اب ہم چاری آیت کی سنیں گے تفسیر سنیں گے لیکن اللہ کی اس نعمت سے اپنے آپ کو کاتیں گے نہیں آئیے بزرگو ہم یہ آہد کریں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جس طریقے سے ہم کو اس جسم اور جان اور زندگی کو دے کر کے ہم پر نعمت تیچھاور کیا اس سے بڑی دولت ہم کو اس کتاب اور سنت قرآن و حدیث کی شکل میں ایمان کی شکل میں اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے اس کی ہم اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال کی شکر گزاری اس طریقے سے کریں کہ اس کو فیلانے میں اس کو پڑھانے میں رغوتی تھی اور ان رحمتوں سے ہم سرفراز ہوئے رب العزت والجلال ایسی عظیم دولت اور نعمت سے سرفراز فرمانے کے بعد ہمیں کسی لمحے بھی ان نعمتوں سے محروم نہ فرما رب العزت والجلال تُو نے ہم کو سب سے بڑی نعمت نعمت عثمہ عطا فرمائی ہے جس کو تُو نے اپنی رضا مندی کی دلیل بتائی ہے نعمت تُو نے تمام کی اس دین کو دے کر کے اس ایمان کو دے کر کے اس قرآن کو دے کر کے اس دین سے تُو راضی ہوگا رب العزت والجلال اس دین کے لیے